جہاں سبھی ہوں کام میں نے گاندربل میں کیا ہے نمائندگی میں نے گاندربل میں کیا ہے اس بات کو چھوڑو کہ یہاں سے میرے دادا مرہوم بھی ایم ایل اے رہے ہیں میری دادی میمبر پارلیمنٹ رہی ہے میرے والد صاحب دونوں میمبر پارلیمنٹ اور ایم ایل اے رہے ہیں ذاتی طور میں تین بار یہاں ایم پی رہا چھے سال آپ نے مجھے اپنا ایم ایل اے بنایا میرے مخالف جو یہ کہتے ہیں کہ میں بھارکا ہوں ان سے صرف میں ایک گزارش کرتا آپ اپنے جو کیے ہوئے کام ہیں ان کو گنیے میں دوسرے طرف سے ان کاموں کو گنوں گا جو میں نے گاندربل میں کی اگر آپ کی کام مجھ سے زیادہ ہیں میں میدان چھوڑ کے چلا جاؤں اگر آپ میرے اس ہسپتال کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ان سرکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس سیکریٹیریٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اگر سینٹرل یونیورسٹی کا مقابلہ اگر نئے ایڈمنیسٹیٹیو یونیٹس کا مقابلہ کر سکتے ہو اگر فیزیکل ایڈکیشن کالیج کا مقابلہ کر سکتے ہو اگر فیزیکل ایڈکیشن کا اگر سٹیڈیم کا پولی ٹیکنک کالیج کا اگر ان کاموں کا آپ کا مقابلہ ہے لہیے سامنے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے میں کہتا ہوں نا میں میدان چھوڑ کے یہاں سے چڑھا جاؤں لیکن اگر آپ کے پاس میرے خلاف صرف یہی ہے کہ میں رہتا کہاں پہ ہوں تو یہ گاندربل کے لوگوں کے ساتھ سخت نائنصافی ہے کیونکہ آپ کے مطالبے دلی کے ساتھ جن لوگوں نے سودا کیا ہوا ہے وہ حل نہیں کریں گے نہیں کریں گے اور اگر اس کا آپ کو ثبوت چاہیے تو کل ہی جمعوں میں وزیری داخلہ صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا وہ وہاں پہ گن رہے تھے کہ کن لوگوں کے ساتھ وہ کل حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے ان میں کئی ساری ایسی پارٹیاں ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا مطلب یہ کہ کل کو اگر خدا نہ خاستا خدا نہ خاستا ان کو موقع ملا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے جن میں میرے خلاف جو یہاں آزاد امیدوار کھڑے ہیں وہ بھی شامل ہیں جن میں یہ اپنی اپنی پارٹی ان کا بھی ذکر وزیر داخلہ صاحب نے نہیں کیا اپنے پیپلز کانفرنس اس میں بھی وزیر داخلہ صاحب خاموش یہاں تک کہ جو میں شاید سوچ رہا تھا کہ کم از کم اور کوئی نہیں تو انجنر رشید صاحب کی پارٹی کا بھی ذکر وزیر داخلہ صاحب کریں گے اس پارٹی پہ بھی وزیر داخلہ صاحب خاموش رہے مطلب یہ کہ کل کو اگر بی جے پی چاہے تو ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملا کے جو ہے حکومت بنائیں گے اس بات پہ پھر میرے دماغ میں پھر وہ کیڑا گسنا شروع ہوا جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا خدا نہ مجھے یہ آپ سمجھائیں یہ جیل سے لوگ میرے پیچھے الیکشن لڑنے کے لیے کیوں پڑ جاتے ہیں آکر آکر کچھ تو ہے یہ بات گھور کرنے لائق ہے کیونکہ جب پہلی بار بارہ ملا میں ہوا میں نے اس کو گھڑت نہیں سمجھا میں نے سوچا یہ آدمی وہیں کا ہے اس نے وہاں پارلیمنٹ الیکشن پہلے بھی لڑا ہے چلیے پھر لڑنے کی تمنہ رہتا ہے شاید اسی جذبات میں یہ کاغذ بھر رہا ہے اب جب نتیجے نکلے میں نے سوچا اللہ تعالیٰ کو میری جیت منظور نہیں تھی قسمت اس کی ٹھیک تھی میری قسمت خراب تھی اور میں نے اس کے بارے میں پھر گوھر کیا نہیں لیکن جب یہ اسمبلی کے الیکشن آئے خبر آنی شروع ہوئی کہ جس آدمی کے کاغذ وہاں زین پورا شپہیاں میں نامنظور ہوئے وہ یہاں آئے گا پھر پتا چلا کہ اس کے کاغذ وہاں نامنظور کیوں ہوئے کہ اس کو کہا گیا ہے کہاناب آپ کو ہم نے یہاں سے الیکشن نہیں لڑوانا ہے آپ کو ہم نے عمر اکرلہ کھلاف میدان میں اتارنا ہے اور پھر پھر میں نے اپنے ساتھیوں سے میں نے پھر اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا میں نے کہاناب میں خود اس چیز کو اب ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جیل سے لوگ میرے خلاف الیکشن لڑنے کے لیے آتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی ساجش ہے اور میں نے اس دن تیہ کیا کہ میں دوسری سیٹ پہ کاغذ بھروں گا لیکن کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے بھرنے کہاں سے ہے ہم نے نہ بیروہ کا نام لیا نہ بڑھگام کا نام لیا بلکہ چپ چاپ طریقے سے ہم نے کچھ جگہوں پہ یہ کھانا کیوں کیا کہ شاید میں اب بیروہ سے کاغذ بھروں گا اب میں حیران ہوتا ہوں وہ شخص جس کا نہ گاندربل سے کچھ لینا دینا جس نے شاید زندگی میں شیر پتھری دیکھا بھی نہیں ہے وہ پہلے تو آکے گاندربل میں کاغذ بھڑتا ہے اب کیوں کہ ان کو لگتا تھا کہ میں دوسرا سیٹ جو ہے بیروہ سے لڑوں گا وہ گیا وہاں بیروہ کاغذ بھڑتا ہے اس کو کیا پتا تھا کہ میں نے فورم بڑھگام کرنایا سابت تو ہوا سابت ہوا کہ یہ لوگ کسی اور مقصد سے میدان میں نہیں اترے ہیں ان کو اتارا گیا ہے اور اتارا گیا ہے صرف ایک شخص کو نشانہ بنانے کے لیے وہ میں آپ کا جو نام زد امیدوار نیشنل کانفرنس کے طرف سے گاندربل سے الیکشن لڑ رہا ہے صرف اور صرف مرکز کی ساجش کے تحت مجھے ہرانے کے لیے ان لوگوں کو میدان میں جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے کیوں کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ کے جذباتوں کی ترجوان نہیں کرتے ہیں آپ کے مطالبوں کی بات کرتے ہیں آپ کے پریشانیوں کی بات کرتے ہیں ہم ان لوگوں کے ساتھ سوڑا نہیں کرتے ہیں جو میرے خلاف یہ کہتا ہے کہ میں بھار کا ہوں کم از کم مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ جب جب وہ میرے پاس آیا دوہزار انیس کے بعد وہ صرف مجھے ایک مشورہ دینے کے لیے آتا تھا یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ گاندربل میں پانی کی کمی ہے میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ اگر گاندربل کے لوگوں نے کبھی مجھے فائدہ کیا وہ مجھے انہوں نے اس وقت سبق سکھایا کہ کس طرح مجھے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے کس طرح مجھے ان سے بات کرنی چاہیے کس طرح مجھے ان کو اپنانا چاہیے اور وہ سبق میں کبھی بھولا نہیں ہوں اب رہی بات اس الیکشن جو جو آپ کے مطالبے ہیں وہ آزاد امیدوار حل کر ہی نہیں سکتا ہے جو ہم نے وعدے آپ کے ساتھ کیے ہیں آپ کے روز مرحہ کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے وہ یہ آزاد امیدوار حل کر ہی نہیں سکتا ہے جو بے روزگاری کا معاملہ ہے جو بے روزگاری کا معاملہ ہے جو آپ کے نئے administrative unit کا معاملہ ہے جو آپ نے سکول اور کالیج کی بات کی یہاں جو مہنگائی ہے بجلی کے حوالے سے آپ نے بات نہیں کی لیکن بجلی کا کتنا دباؤ بجلی کا کتنا دباؤ آپ پہ ہے وہ میں جانتا ہوں جہاں ہمارے دورے حکومت میں آپ کا بجلی کا بل دھائی سو تیس سو سارے تیس سو آج آج کم سے کم کم سے کم سولہ سو پتاس زیادہ تر گھروں میں دو ہزار سے کم بجلی کا بل آپ کو آتا رہی ہے یہ آزاد امیدوار کہ آپ کا بل کم کریں یہ نیشنل کانفرنس والے ہیں جنہوں نے اپنے منشور میں کہا ہے کہ ہم ہر کسی گھر میں دو سو یونٹ موفت بجلی آپ کو دیں جو گھروں میں مہنگائی کا اثر ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو گیس سیلنڈر کی قیمتیں روز بڑھتی ہیں کیا یہ آزاد امیدوار آپ کے گیس کی قیمت کم کر سکے گا یہ ہم لوگ ہیں جنہوں نے منشور میں آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم سال میں آپ کو بارہ گیس سیلنڈر ہیٹ پر ہوتے ہیں یہاں بچوں کی تعلیم جو وراست میں شہری کشویر نے ہمیں دی تھی موفتن کے لیے ایک ایک کر کے اس پہ آپ فیز چڑھانا شروع کیا ہے یہ نیشنل کانفرنس ہے جس نے اپنے منشور میں لوگوں سے کہا ہے کہ ہماری حکومت بنے گی ہم یونیورسٹی لیول تک بچوں کو بچیوں کو مفتعلیم پھرنا یہاں کے سہت کے نظام کو ٹھیک کرنا یہاں کے نوجوانوں کو دوبارہ روزگار دینا نیو گاندربل ہائیڈرو الیکٹر پروجیکٹ شروع کرنا یہاں پہ جو ڈی جی برتی کا سلسلہ ہوتا تھا اس کو دوبارہ سے شروع ہماری آواز کو کمزور کرنے کے لیے بی جے پی نے صاف کہا کہ اگر ہمیں سیٹوں کی کمی پڑے گی ہم ان آزاد امیدواروں کے ساتھ حکومت بنائیں اس کا مطلب یہی ہے کہ آزاد امیدوار اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ وہ بی جے پی ہے جس کے بارے میں شوکت صاحب نے کہا کیا بھول جائیں باقی ملک میں مسلمانوں کا حال جس طرح یو پی میں مسجدوں پہ درزگاہوں پہ ہمارے مدرسوں پہ تعلی لگائے جا رہے ہیں جہاں نماز کی اجازت نہیں جہاں جمعہ کو سجدہ کرتے ہوئے نمازی کو لات مارتے ہیں پولیس والے جہاں کرناٹکہ کے سکول اور کالیجوں میں ہماری بہنوں کو بچیوں کو پہلے کہا جاتا ہے ہجاب اتارو پھر تعلیم حاصل کرو جہاں یو پی میں ان باقی جگہوں میں دکانداروں کو کہا جاتا ہے کہ دکان کے باہر مالک کا نام لکھو تاکہ یہاں سے گزرتا ہے یاتری جو ہیں گلتی سے کسی مسلمان کے دکان سے سامان نہ خریدیں کیا یہی حالات ہم جمعہ کشمیر میں لانا چاہتے ہیں لیکن ان بی جے پی والوں کا پکا ارادہ یہی ہے ان طاقتوں کو روکنے کے لیے ہمیں اس الیکشن میں سمجھداری سے اپنے ووٹ کا استعمال ہے اور میں آپ سب سے موتبانہ گزارش کر رہا ہوں آٹھ اکٹوبر کے بعد حکومت کس کی ہوگی وہ ہم بعد میں دیکھیں گے